بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مولانا جامی رحمت اللہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک نات لکھنے کے بعد جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اکدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نات کو پڑھیں گے چنانچہ حج بیعت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اور حج سفارق ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مدینہ کو خام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں حکم سنکر امیر مدینہ نے علان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ کی مدینہ میں داخلے پر پبندی لگا دی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے کچھ سیرنگار لکھتے ہیں کہ کافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مدینہ نہ جانے دیا اور کچھ لکھتے ہیں کہ بیڑوں کے ریون میں ان کی خال اڑا کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر مدینہ نے نہ آنے دیا جب دوبارہ امیر مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ کو میرے روزے پر بلکل نہ آنے دینا جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دورائے جو مولانا جامی رحمت اللہ کو مدینہ منورہ کے رسے سے پکڑ کر لے آئے اور امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمت اللہ کو سکتی سے جیر میں بند کر دیا چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ہم اسی لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ مدینہ تیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مسافہ کرنا پڑے گا لہذا اسے ہر حال میں روکو پھر امیر مدینہ نے آپ رحمت اللہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تحکیم کے ساتھ پیش آیا پھر امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمت اللہ سے پوچھا آخر وہ کونسی نعمت ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ نے روتے ہوئے یہ چند اشار پڑے دوستو یہ شیر فارسی میں ہے میں آپ کو اردو کا تجمہ اس کا سناتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور عوارہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میرے جانب قدب رنجا فرمائیں تو میں غریب بناتوا آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں پیشانی اور شمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لئے کھولیں گے یا رسول اللہ اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کی